اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کے مرنے کے بعد اس کے سارے عامال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین عامال کے نمبر ایک صدقہ جاریہ یعنی اس نے اپنی کوئی زندگی میں صدقہ جاریہ کا کام کیا تھا جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے بینیفیشنی ہیں کسی نے کوئی خودوا دیا کسی نے مسجد میں لائٹنگ کروا دی لائٹنگ یہ جلسوں والی نہیں یہ والی لائٹ جس کی ضرورت ہے یا مسجد میں کسی نے سب بچھوا دی ائر کنڈیشن لگوا دیا یا کسی غریب بچے کا خرچہ اس طرح کی جو بھی چیزیں دوسرا فرمایا ہے کہ علم کی بات جیسے امام بخاری امام مسلم نے خود ہوئے دو سو سال ہونے والے ہیں بارہ سو سال دو سو چھپن ہجری میں خود ہوئے امام بخاری دو سو اکسٹھ میں امام مسلم آل موسٹ بارہ سو سال ہونے کو آئے ہیں لیکن ان کی تعلیمات سے ان کے جو علمی ان کی جو کنٹریبیوشن تھی آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں آج بھی جب بخاری شریف پڑی جائے گی ان کو سواب ملے گا یہ ان کے اپنا عمال ہے ظاہرہ وہ تو ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے لوجیکل ہے کہ ایک بندے نے صدقہ جاریہ کیا یا اس نے کوئی علمی کاوش کیا تو اس کو سواب ملنا چاہیے کیونکہ اس کی کنٹریبیوشن ہے تیسری چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو ہے وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لئے دعا کرتی ہے مرنے کے بعد ویسے تو دعا تو سب کی لگتی ہے لیکن نیک اولاد جو کہ اس کی انویسمنٹ ہے وہ صدقہ جاری ہے نیک اولاد کے عمال کا آٹومیٹک سواب ماں باپ کو ملنا چاہیے اور ان کی دعا اس لئے بھی کہ وہ ظاہرہ دل سے کریں گے جس بندے کو آپ نے پیسے دے کے اور خدمت کے لئے بلا کے دعا کروائی ہے گھر میں یا کوئی تیزہ چالیسوہ جو آپ نے رسومات بنائی ہوئی ہے اس کو کیا ایسے غرض ہے کہ اس کی بخشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ تو اپنے پیسے کے لئے آئے تو نیک اولاد جو دعا کرتی ہے اس میں الفاظ ہے اور سنب نماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں کچھ مراتے بلند کرتا ہے تو وہ بندہ پوچھتا ہے اللہ میں نے تو یہ مان نہیں کیے تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لئے دنیا میں استغفار کیا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں یہ عالی درجہ دے دیئے یہ اتنا فائدہ ہوتا ہے اس لئے اولاد کی ایسی تربیت ہو دینی تربیت ہوگی تو مرنے کے بعد دعا کرے گا اسی طریقے سے میت کی وفات کے بعد تو اس کی طرف سے آپ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے موسیٰ بخاری کے اندر ردیس موجود ہے سعید ابن عبادہ کہتے ہیں میں انہی سفر پہ تھا اور پیچھے سے میری ماں فہود ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ اور خیرات کروں کیا ان کو نفع ملے گا تو آپ نے فرمایا ملے گا تو انہوں نے کہا میں ایک پھر کون کھدواتا ہوں اس کتاب اس کوئی کا نام ہی پڑ گیا ام سعید کا کون اور آپ نے فرمایا اس کا نفع بھی اسے ملے گا سننسائی کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وسیعت کی تھی ایسا نہیں ہے سننسائی میں پوری ڈیٹیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایکسکلوسیولی انہوں نے ہی خود ڈسین لیا تھا تو سواب ملے گا اسی طریقے سے حج بدل ہے وہ بھی تو آپ میت کا کرواتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے لیکن یہ جو آج کل ٹی سی ایس ثواب کرنا شروع کر دیا اینی دفعہ کلمہ پڑھ کے اتنی دفعہ قرآن پاک پڑھ کے بخش دیں جو ہمارے دعواند کے ہزہاں تو وہ دعا کے نام سے چل رہے ہیں بریلویو کے ہاتھ تیجہ چلیسوہ کے نام سے چل رہے ہیں اور اہل ادیس بھی بچارے دبک کے یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں کسی اور نام کے ساتھ اس کی کوئی اصل نہیں ہے آپ کی تسلیح ہونی چاہیے کہ آپ نے جنازہ پڑھا قبر پر دعا کی آپ ہر نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں چاہے زندہ ہے چاہے مر گئے کوئی آپ اس کے لئے دعا مقفرت کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں صدقہ اور خیرات کریں ضرور کریں لیکن آپ پیسے دے کہ ہمارے جیلم میں تو بہت عرصہ پہلے تو تین سو رپے ریٹ تھا ایک قرآن کا آج کل ہو سکتا ہے ذرا پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا تو پانٹ سو ہو گیا ہو تو آپ یعنی اس حساب سے قرآن پڑھوا کے تو وہ بخشوا سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے جس بندے نے پوری جنگی خود قرآن کھول کے پڑھا نہیں ہے اس کے مرنے کے بعد آپ کتنے قرآن پڑھ کے اسے بخشیں گے اور کیا فائدہ ہوگا یعنی یہ تو تو پڑھنے والوں کو بھی خود شرم آنی چاہیے باقی رات دعا ظاہر ہے جو بندہ مر گئے اب دنیا میں تو نہیں آ سکتا اب اس کے لئے زیادہ سے زیادہ یہ ہی ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے دعا کی جائے تو وہ تو اس کا حق ہے اور وہ اسی آیت کے تحت ہے سورة الحشر آیت نمبر دس رَبَّنَقْفِلْ لَنَا وَلِئِ اِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْعِمَانِ تو وہ اہل ایمان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ جو فوت ہو چکے ایمان کی حالت میں ان کے مغفرت کر اور اس طریقے سے آپ جب کبھی بھی کبرستان جائیں صحیح مسلم میں دعا موجود ہے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةِ اے اہل ایمان مومنین اور مومنات جو یہاں پر دفن ہو ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں اور اس کے بعد کے آیا کہ السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ اور انشاءاللہ ہم نے بھی مر کے تمہارے پاس یہ آنا ہے ہم نے کوئی ساتھ اس زندگی میں نہ دی ہم اللہ کے حضور تمہارے لئے اور اپنے لئے آفیت کا سوال کرتے ہیں تو یہ آپ دعا کریں موسیقی